موسیقی اسلام علیکم جی کیسے ہیں سب آئی ہوپ آپ سب ٹھک ٹاک ہوں گے مزے میں ہوں گے یہ دیکھیں جی جیسے ہی موسم تھوڑا سا چینج ہوئے ہر طرف سیل لگی ہوئی ہے کوئی ایسا برینڈ نہیں ہے جس پہ سیل نہ ہو اور آج ہم بھی آئے ہوئے ہیں یا مال میں بچوں کے ساتھ تو شاپنگ کا تو کوئی موڈ نہیں ہے کبھی کبھی ایسے ہی دل جا رہا ہوتا ہے آپ کا ایسے ہی آوارگی کو مطلب یوں ہی شاپنگ کے لئے تو نہیں آئے تھے تو کبھی انسان ڈاؤن فیلڈ کرتا ہے تو آپ دل جاتا ہے کہ کہیں باہر نکلیں تھوڑا گھومیں پھریں تو پھر اس طرح سے آپ کا موڈ بھی اچھا ہو جاتا ہے دل بھی بہل جاتا ہے تو بس کچھ ایسے ہی تھا آج تو یہ دیکھیں مال میں چونکہ سارے برینڈز پہ سیل لگی ہوئی ہے اس لئے خوب رونک ہے چہل پہل ہے لوگ انجوائے بھی کر رہے ہیں اور شاپنگ بھی کر رہے ہیں تو بس ہم بھی کبھی ایک شاپ سے دوسری شاپ میں یوں ہی گھوم پھر رہے تھے اور بچے بھی ساتھ تھے بچے ساتھ ہوں اور آپ پلے ایڈیا میں نہ جائیں یہ تو ممکن ہی نہیں ہے تو بس یوں ہی گھومتے پھرتے یہاں پہ یہ پلے ایڈیا میں آگے تھے اور جیسے ہی پلے ایڈیا میں آتا ہے نا انسان تو اپنا بچپن ضرور یاد آتا ہے اچھا یہاں بھی جتنی دیر بھی بچوں کو آپ جو ہے نا چھوڑ دیں کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی پسانت کے مطابق ساری جھولے جو ہیں وہ لے لیں خوب فن کر لیں لیکن جب بھی جانے کا ٹائم ہوتا ہے نا تو بچوں کا موڈ خراب ہو جاتا ہے تو آپ آپ کے ساتھ بھی ایسی ہی ہوتا ہوگا یقیناً آپ کے بچے بھی ایسی ہی کرتے ہیں کرتے ہوں گے اور کیونکہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے ہم بھی اپنے امی ابو کے ساتھ جب جاتے تھے اس طرح سے انجوائے کرتے تھے تو پھر واپسی پہ جو ہے نا وہ دل اداس ہو جاتا ہے تو بلکل ایسے ہی سب بچوں کے ساتھ ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ یہی ان کی خوشی ہوتی ہے ظاہرہ ان کے لیے تو یہی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اور یہ دیکھیں بچے کتنا انجوائے کر رہے ہوتے ہیں کتنا مزہ آ رہا ہوتا ہے ان کو تو بس یہاں پہ بچوں کے ساتھ جو ہے نا وہ کافی ٹائم گزارنے کے بعد جو ہے یہاں سے ہم لوگ نکلے تھے اور اب ہم واپس جا رہے تھے کیونکہ یہاں گھومتے گھومتے وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا اتنا ٹائم جو ہے وہ گزر گیا تھا اور رات بھی کافی ہو چکی تھی تو اب بس واپس جا رہے تھے لیا ہم نے کچھ نہیں تھا بلکل کوئی شاپنگ کا ظاہرہ موڈ ہی نہیں تھا بس یوں ہی جو ہے نا ادھر ادھر گھومنے کے بعد جو ہے وہ جو ہے اب واپس جا رہے ہیں ہم لوگ تو دیکھتے ہیں اب کہاں جاتے ہیں کیونکہ یہاں پہ تو ابھی ہم نے کچھ کھایا پیا بھی نہیں تھا جی فوڈ کورٹ میں رش ہونے کی وجہ سے جو ہے نا وہاں ہم لوگوں نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا اور اب سب کو بہت بھوک لگی ہوئی تھی بچے جو ہیں وہ بھی کچھ کھانا چاہ رہے تھے تو ہم لوگ یہاں پہ جو ہے وہ برگر لیب پہ آگے تھے بچوں کی چوائس تو برگر ہی ہوتا ہے اور ان کو تو فاسٹ فوڈ بھی کچھ نہ کچھ چاہیے ہوتا ہے کھانے کے لیے تو بس یہاں پہ آئے تھے اور سب کی اپنی اپنی پسند ہے جی کسی ایک چیز پہ تو کوئی بھی جو ہے وہ راضی نہیں ہو رہا کسی کو کچھ چاہیے کسی کچھ کچھ چاہیے تو سب نے اپنی اپنی پسند کے مطابق جو ہے وہ آرڈر کر دیا تھا اور اب ہم لوگ انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے اور باتیں کر رہے تھے تو یہ دیکھیا ہمارا آرڈر ماشاءاللہ آ گیا تو ان کے برگرز جو ہے نا یہ کافی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں ان کا ٹیسٹ جو ہے وہ کی ایف سی سے یا میک ڈانالڈ سے تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور کافی اچھا لگتا ہے نا تو بس جی اب ہم اپنا میل انجوائے کرتے ہیں اور آپ سے پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ تو اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے انشاءاللہ بھی ملیں گے بہت جل کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھئے مجھے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ